ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس ایک آدمی آیا کہا حضرت وہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی آپ نے کہا نہیں لگی تھوڑی دے بعد دوسرا آگیا حضرت آپ کا گھر جل رہا ہے کہا نہیں جل رہا تیسرے نے آگیا حضرت آپ کا گھر جل رہا ہے کہا نہیں جل سکتا چوتھے نے کہا ابو دردہ آگ آپ کے گھر تک آئی تھی شرارے آئے تھے آپ کے گھر سے پہلے بجھ گئے کہا مجھے پکا یقین تھا کیونکہ میں صبح وہ دعا پڑھ کر آیا تھا اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا علی کا توکلتو یہ دعا پڑھ کر آیا تھا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا صبح کو پڑھ لے گا اللہ رب العزت اگلے دن تک اس کے جان مال کی حفاظت کریں گے کیونکہ میں یہ دعا پڑھ کر آیا تھا مجھے یقین تھا یقین اتنا پکا کہ ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے آپ کا گھر جلیا کا نہیں جلا تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے ہمارے یقین کمزور ہے اور یقین ٹھیک ہوتا ہے ماحول میں بیٹھ کر اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھو اللہ کی ذات سے یقین بننا شروع ہو جاتا ہے اجاز بھائی لڑکانا سے کہتے ہیں کاروبار میں مسلسل خسارہ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آتا کیا کروں یا نافعو سو دفعہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے پھر راشد بھائی اسلام بات سے لکھتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل آزمائشوں کا شکار ہوں بعض دفعہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیجئے سورہ آراف کی یہ ایک سو چھبیس نمبر آیت ہے ربنا افرغ علینا صبروں وتغفنا مسلمین ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا فرمائیے اللہ رب العزت آپ کو ان آزمائشوں سے ضرور در ضرور در ضرور نکالے گے لیکن میں نے شرط بتائی ہے پکے یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ سن رہا ہے اور مجھے اس تکلیف سے نجات ضرور دلائے گا